اوور ٹیو سر آپ کی باری ہے کس طرح سر اس کو دیکھتے ہیں اب آپ فرما رہے ہیں کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے جس کے اوپر الزام ہو وہ ہٹ جائے امنان خان صاحب بھی ہٹ جائے آپ سر اوور ٹیو بتائیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پلیز یہ ایک مبشر بھائی کے ساتھ میں اس پر ضرور پروگرام کرنا چاہوں گا کہ ان کے گھوڑوں کا خبر کیوں غلط ثابت ہوئی کہ وہ مربے نہیں کھاتے تھے اور دودھ نہیں پیتے تھے یہ نسلیں کھا گئے ہیں ہمارے ہم بھوڑوں کے مربوں اور دودھوں پر چڑے ہوئے ہیں چورتر سالوں میں چالیس سال انہوں نے لوگوں نے لیا ہماری تو نسلیں کھا گئے ہیں ایک سو چھ لاپتہ گاڑیاں تھی آپ پتہ نہیں موضوع کیا تھا ہم کس طرف آگئے ایک سو چھ لاپتہ گاڑیاں سندھ حکومت کی تھی لاپتہ گاڑیاں ہیں سوہ عرب منٹیننس پہ لگ رہا تھا اور وہ پٹرول پہ لگ رہا تھا وہ کہاں تھا یہ جو چوے گندم کھا گئے یہ جو کراچی کا حال ہو گیا یہ جو لڑکانا کا حال ہو گیا یہ آ گیا باقی حد ہو گئی ہے 35 والی ہم مردے بینکاری کر رہے ہیں اور ہم ابھی تک اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ گھوڑے مربع کھاتے تھے کہ دودھ کھاتے تھے یہ بچے کھاتے ہیں ہمارے ان کے گھوڑے اور ان کے سارے سب کچھ نمبر ٹو آپ آ جائیے یہ کوئی سیاستدانو جس نے چیٹ کیا اور دھوکہ دیا اس کو نہیں ہونا چاہیے اکمرانی نہیں ملنی چاہیے میرا یہ ماننا ہے اور جو مبشر بھائی نے کہا سطور ہو حامد میر ہو غریدہ فاروقی ہو آسمہ شرازی ہو ہم نے ہر باقے پہ مضمت کی ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے بنا کسی کے اس میں کرنا ہے مبشر بھائی کے ساتھ جو شادی میں ہوا فواد چودری کا ہم نے اپنے پروگراموں میں کہا کہ یہ خدا کہ یہ فاشزم ہے سمی ابراہیم کے ساتھ جو ہوا عرشب شریف کے ساتھ جو ہو رہا ہے باقی سارے عمران ریاض کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم کرتے رہے لیکن وہ چھوڑ دیجئے وہ ایک سائیڈ پہ ہے بات یہ بلیہ بیسیکلی کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کرپتر بلکل یہ جو ویڈیوز آئی ہیں ان کو کریں اور ایک ایک پیسہ وصول کریں جو کہانیاں ہم نے سنی ہیں تونسا کے بزدار خاندان کے گجرانوالا کے گجر خاندان احسن جمیل گجر کے اور پاک پتن کے مانکہ خاندان کے کس نے روکا ہے حکومت کس کی ہے آپ کی کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن دو تین باتیں کلیر کر لیجئے اگر عمران خان فرہ گوگی کا یا فرہ گجر کا جواب دے ہے تو نواز شریف اپنے بچوں کا کیوں نہیں ہے شباز شریف اپنے اعلی خانہ کا کیوں نہیں ہے بلاول اپنے والد کا کیوں نہیں ہے ان کو بھی ہونا چاہیے جب وہ اب چوتھی جگہ پہ لاکے اس کی اس جگہ پہ کرتے ہیں جانگیر ترین کل برے تھے آج اچھے کیسے ہو گئے کیسے چلے گئے یہ حمزہ شباز جانگیر ترین سے جب ہی ہمار نے یہ تو چینی چور تھا ایٹی ایم تھا عمران خان کی اخلاقیات کہاں گیا یصول کہاں گیا منطق کہاں گیا آپ کیسی بات کرتے ہیں یعنی ہم آصف علی زرداری صاحب نقمان صاحب نے ہمیں بتایا تھا عدالت کیا پوچھتی رہی کہتی رہی اتنے ہی بتا دو یہ جو فلیٹس ہیں یہ کتریوں کی یہ نہیں میری بات سن لیجی موشب بھائی پلیز بات سن لیجی میں سٹوڈیو سے باہر بیٹھا ہوں میں سٹوڈیو سے باہر بیٹھا ہوں آپ کی ہر بات ہی انٹرسٹنگ ہوتی ہے ایک منٹ رک جائیے گا یہ کیا پوچھتے رہے کہ یہ جو کتری خاتے ہیں یہ جو کتری فلیٹس ہیں یہ کن کے ہیں یہ ہی بتا دیں کہ یہ کتریوں کے ہیں اور یہ بتا دو یہ انتوں پر پیسہ گیا بار یہ بتا دو یہ فیصل آباد کی چٹیں تھیں کہاں ہاؤس آف شریف کے ٹریکٹر ٹرالیوں والے ثبوت جلائے گئے اور ہم کہیں کہ ان کو ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایک سوال کا جواب دے چکی ہے نہیں دینا چاہیے حکمران کہتے ہیں عمران خان کہتا ہے ریاست مدینہ حضرت عمر سے دو چادروں کا پوچھا گیا ان پر کوئی زمانداری عائد نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتی حکمران ہمیں بنے ان کو جواب دے نہیں دینا چاہیے کہاں کن گھروں میں رہ رہے ہیں اور ہماری کن کی باتیں کر رہے ہیں کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں کیوں چیٹ کرتے ہیں چیٹ عمران خان کرے چیٹ عمران خان کرے چیٹ زرداری کرے چوٹی سی بات ہے میں آپ کو ایک بات داؤ